وزیراعظم شہباز شریف نے سن کے سلامتاثرہ علاقوں کا دورہ کیا نقصانات اور اندادی کاموں پر بریفن دی گئی وزیراعظم کی دادو کے گاؤں جھاکروں میں قائم ٹینٹ سیٹی میں سلامتاثرین سے ملاقات دی ہوئی لوگوں کے مسائل سنیں خیموں میں جا کر سلامتاثرہ بچوں سے بات چیت کی شہباز شریف نے سلامتاثرین کے لیے قائم میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا یہ وقت جل سے جلوس کرنے کا نہیں اس سے بڑا ظلم قوم سے کوئی اور نہیں ہو سکتا سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے گریز کرنا چاہیے بولے ہم اکیلے صافت کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کاربن کے پھیلاو میں پاکستان کا کردار صفر اشاریہ آٹھ فیصد ہے ہم دوسروں کے گناہوں کی سزا بھکت رہے ہیں مخیر حضرات کا پاکستان کے اندر دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ اس مسئیبت کے وقت میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر رہے ہیں ہم سب ان کے لئے دعا گو ہیں جو لوگ اس وقت دل کھور کر اتیاد دے رہے ہیں افواج پاکستان بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہمیں آگے بڑھ کر اگر کہیں کوئی خرابی ہے کوئی اپنے مشکل ہے اس کو ٹھیک کریں نہ کہ ہم اس کے لئے اس کو کوئی سیاسی رنگ دیں کمر شہداد کوٹ کی گوٹ بھولا کلوڑ سلابی اثرات سے باہر نہ سکی گوٹ بھولا کلوڑ میں کئی کئی فیٹ پانی جمع ہے اور عام درفت متاثر ہونے سے سلا متاثرین کو اشیاء ضرورت لانے اور آنے جانے میں مشکلات دربیش ہیں صورتحال جانتے ہیں حسنین اولک سے جی حسنین بتائیے گا شہداد کوٹ کے علاقے بھولا کلوڑا کلوڑا میں موجود ہیں اور یہاں پر سلاب کے بعد جو پانی ہے وہ تحال موجود ہے کئی فیٹ پانی کا جو لیول ہے وہ بتایا جاتا ہے جس کے بعد جو یہاں پر متاثرین ہیں یا پھر جو اس گوٹ کے رہنے والے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور میرے ایک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں اطراف میں یہ گوٹ ہے لیکن جو پانی ہے وہ تحال یہاں پر موجود ہے جو سڑکے ہیں وہ بھی یہاں پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں آنے جانے میں جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور سلاب اور جو حالیہ بارشی ہیں ان کے بعد یہاں پر جو لوگوں کے مکانات ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے متعدد یہاں پر جو مکانات ہیں اکثریت کے مکانات یہاں پر گر گئے ہیں اور ان کو جو نقصان ہے وہ پہنچا ہے جس کے بعد یہاں پر جو رہائشی ہیں یا پھر یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سہلاب اور حالیہ بارشوں کے بعد ان کی جو جمع پونجی ہے وہ بھی لٹ گئی ہے ان کے پاس جو روزگار ہے وہ روزگار نہیں رہا اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چند جو یہاں پر فلاحی تنظیمیں ہیں یا پھر مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے کسی چند ایک لوگوں کی مدد کی گئی ہے لیکن بڑے پیمانے پر یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو بیماریاں ہیں یا پھر وبائیں ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں خاص طور پر یہاں پر جو گیسٹوں کے مریض ہیں ان کی تعداد میں کافی اضافہ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو میڈیکل کیمپ ہے اس کی بھی ضرورت ہے اور یہاں پر جو رہائشی ہیں یعنی جو متاثرین ہیں یہاں پر بھولا کے رہنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو مخیر حضرات کی جانب سے یا پھر فلاہی تنظیموں کی جانب سے امداد کی ضرورت ہے تاکہ اپنی زندگی میں دوبارہ لوڑ سکیں حیدرباد میں بارشوں اور سلاب سے کئی تعلیمی ادارے بھی دباہ ہو گئے محکمہ تعلیم کی ریپورٹ کے مطابق زلے میں ایک سو سترہ سکول مکمل دباہ ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو پچاس ایزائی سکول کی امارت کو نقصان پہنچا ہے علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں علی بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر جو بلکل صورتحال کافی خراب ہے اور جو ذنہ انتظامی ہے ان کے افتران کا یہ کہنا ہے کہ جو تعلیم ادارے تعلقہ دہی میں تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ تعلقہ دہی میں صورتحال کافی خراب ہوئی ہے اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو تقریباً تین سو کے قریب اسکول ایسے ہیں کیونکہ آدھ خراب ہوئی ہے جس میں سے ایک سو سکرہ جو اسکول ہے وہ بارکل سے مکمل طور پر طبع ہوئے ہیں جبکہ دیڑھتو زائد اسکولوں کو اس طرح سے نقصان ہوا ہے کہ کسی جماعت کو نقصان ہوا ہے کسی امارت کو نقصان ہوا ہے اور پنیزر بھی طبع ہوئے ہیں مزنزل بارکل کی ویڈے اسکول کی ضرورتحال ہوئی ہے جو ذنہ انتظامی کے افتران ہے ان سے جب ہماری چمالے سے بات ہوئی تو پھر مزید نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا اور پوری اور انگامی بنیادوں پر جو ہے اس حوال سے اقدامات کیے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پاک آرمی دنراز سلاف زدگان کی مدد میں مصروف ہے مٹیاری خیرپور ناتھنشاہ، تھٹھا بدین، دادو، سہوہن، تنڈو محمد خان اور عمر گور سمیت مختلف علاقوں میں پاک فوج سلاف متاثرین کی مدد میں مصروف ہے پاک آرمی دنراز سلاف زدگان کی مدد میں مصروف ہے مٹیاری خیرپور ناتھنشاہ، تھٹھا بدین، دادو، سہوہن، تنڈو محمد خان اور عمر گور سمیت مختلف علاقوں میں پاک فوج سلاف متاثرین کی مدد کر رہی ہے گوانہ پنجاب محمد بلیگو رحمان سے امریکن صفیر ڈانل بلوم نے ملاقات کی ہے امریکن کانسل جنرل بھی اس موقع پر موجود تھے ملاقات میں سلاف کی صورتحال اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر گفتگو کی گئی گوانہ پنجاب بلیگو رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان تعلیم صحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں امریکہ کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں گوانہ پنجاب محمد بلیگو رحمان سے امریکی صفیر ڈانل بلوم نے ملاقات کی امریکی کانسل جنرل ویلیم میکانیون لیم بھی اس موقع پر موجود تھے خیبر پختان خواہ میں یونیورسٹی سے نکالے گئے کانٹریک ملازمین کا بنی گالا چوک میں احتجاجی مظاہرہ آج تیسرے روز بھی جاری ہے مظاہرین امران خان کی رہائشکہ کے پہلے بیریر کے پاس بیٹھ گئے ہیں ایف سی اہلکاروں نے ملازمین کو روک لیا ہے اسی پر بات کریں گے گوھر محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں گوھر بتائے گا ایسا احتجاج کے حوالے سے بنی گالا چوک پر جو خیبر پختان خواہ کانٹریک ملازمین نے احتجاجی درنہ دیا ہوا تھا وہ مظاہرین بنی گالا سے اب امران خان کے گر کے باہر آ گئے ہیں امران خان کے گر کا جو مین بیریر ہے یا گیٹ ہے وہاں پر یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے بنی گالا میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو وہ امران خان کے گر کے باہر احتجاجی درنہ دے دیں گے گزشتہ چار روز سے خیبر پختان خواہ کے جو کانٹریک ملازمین ہیں انہوں نے بنی گالا چوک میں احتجاجی درنہ دیا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو ہزار سولہ میں ایک ایکٹ پاس کرایا گیا اب تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اس ایکٹ کی بنیاد پر یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کس کو اپنے پاس رکھے کس کو نکالے ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کے دس دس سال تیرہ تیرہ سال کی ملازمتیں ہیں جن کو ابھی ملازمت سے فارغ کرایا جا رہا ہے یا فارغ کرایا جا چکا ہے یہاں پر یہ مظاہرین آئے ہیں اور یہ گلہ بھی کر رہے ہیں کہ اب تک ان کے ساتھ کسی کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا نہ حکومت کی جانب سے نہ تحریک انصاف کی جانب سے اطلاع دی جاتی ہے کہ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں لیکن وہ پر آ نہیں جاتے ہیں اس وقت ابھی یہاں پر یہ لوگ پہنچے ہیں عمران خان کے گھر کے باہر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ یہاں پر بیٹر آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے وزارت خزانہ کی عہدے سے استیفہ دے دیا مفتہ اسماعیل نے وزیراعظم کو اپنا استیفہ بھیجوا دیا عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا مفتہ اسماعیل نے چہریری طور پر وزیراعظم کو انہوں نے بھیجوا دیا ہے اور سیفے میں انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کا ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے چہریری سیفے میں لکھا ہے کہ آپ کی قیادت میں ملک کی خدمت کرنا وہ بائشے پخار ہے بطور وزیر خزانہ اور ریونی اپنے وزیر سے مصطفی ہو رہا ہوں مصطفی کا امتہ میں مفتہ اسماعیل سے جو ہماری ٹیلیفن میں مصطفی ہوئی تھی ان کا ایک یعنی ہے کہ اپنے گھر پر ہی بیٹھوں گا گو کہ ان کو کچھ آفر بھی ہوئی تھی کہ وہ کابینہ کا ہی حصہ رہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں تدید ہوں گا ابھی ریس کروں گا جو دیٹا ہے فائننس کا اس کو ہی دیکھتا رہوں گا مفتہ اسماعیل جنہوں نے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے وزیر خزانہ کا حدث لیا تھا اور اس کے ایک بات ہی انہوں نے اپنا کام کا آغاز کر دیا تھا اور بلاخر آج جو ہے تدید ہی اسی پوروں نے وزیر ادم شہباش کی کو بھی دیوار دیا وفاقی حکومت نے سردیوں میں گیس دورٹ شیڈنگ پر کابو پانے کا انوکھا فیصلہ کیا ہے سارفین کو قدرتی گیس کی بجائے ایل پی جی سیلنڈر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا بتاگی کا اس انوکھے فیصلے کے حوارے سے کس طرح سے عمل درامت کیا جائے گا لیکن کیونکہ موسم سرما میں گیس بوران سکر تک سیار کرے گا تو ایسے میں وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ سسٹم پر قدرتی گیس موجود نہیں اور ایل این جی امپورٹ کر کے اگر ڈومیسٹک سیکٹر کو دی جائے تو وہ حکومت اس کو اپورٹ نہیں کر سکتی چونکہ بیلن کی صورت میں اس کی قیمت وصول نہیں کر سکتے تو اب یہ سوی ناؤدرن گیس کمپنی کا کامات کیے گئے ہیں کہ سارپین کو وہ قدرتی گیس دینے کے بجائے جو سلنڈرز ہیں لے پی جی لپی جی کے یہ فرام کیے جائیں گے اور اس ان جی پیل نے بازابطہ طور پر اس پر کام شروع کر دیا ہے مختلف جو تفاصی رہے ہیں وہاں پر لپی جی سلنڈرز جو ہیں وہ سوی سرنڈرن گیس کمپنی کا جو لیسنس ہے اس کی بنیاد پر یہاں پر لائے جائیں گے اور سارپین کو وہ سلنڈرز پرام کیے جائیں گے اور اس کی فکس ڈیٹ جائب وہ رکھا گیا ہے کہ چھبیس روپ چھبیس روپ ہے بیس سلنڈرز کے حساب سے قیمت عطا کرتا ہوگی اور سلنڈرم کی صورت نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت پر